بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار آٹھ سو اکسٹھ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے موہرم رشتدار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں زی رحم محرم موجود نہ ہو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فلان لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ حبیب مغلم نے خبر دی انہیں آتاب نبی رباہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ عنہ انساریہ عورت سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی انہوں نے ارز کی کہ فلان کے باپ یعنی میرے خاون کے پاس دو اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے ایک پر تو وہ خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سے راب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اس روایت کو ابن جریج نے آتا سے سنا کہا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبیداللہ عبدالکریم سے روایت کیا ان سے عطانے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث سمر 1863 سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے ان سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے زیاد کے غلام قضاء نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہاد کیے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یا یہ کہ وہ یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں مجھے انتہائی پسند ہیں یہ کہ کوئی عورت دو دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی زور احم محرم نہ ہو اور عید الازحہ کے روزے رکھے جائیں نہ آسر کی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے اور نہ تین مساجد کے سوا کسی کے لیے کجاوے باندھے جائیں مسجد حرام میری مسجد اور مسجد اقصہ مروان فزاری نے خبر دی انہیں حمید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھ شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صاحب کا کیا حال ہے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبے کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینسٹ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں یزید نے کہا ابو الخیر ہمیشہ اقبار رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آسٹھ ابو عبد الرحمن احول عاصم نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے فلان جگہ سے فلان جگہ تک یعنی جبل عیر سے سور تک اس حد میں کوئی درخت نہ کاتا جائے نہ کوئی بدت کی جائے اور جس نے بھی یہاں کوئی بدت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لانت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سٹھ عبدالوارس نے بیان کیا ان سے ابو تیہ نے اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنون اجار تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھار دی گئیں ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا خجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کارٹ دیئے گئے اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیئے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو آل سٹھ عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے عبداللہ نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارسہ کے پاس آئے اور فرمایا بنو حارسہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو نتر عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان ثوری نے ان سے آمش نے ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلا مقام تک حرم ہے جس نے اس حد میں کوئی بدت نکالی یا کسی بدتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی اہد کافی ہے اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بد اہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل صحیح بخاری حدیث نمبر 1870